پریز اللہ اور سبھی کو جائے مسکی ہالیلویا کیسے آپ سب میرے عزیزوں آج کا وچن پہلی بار سیکس کے اوپر اور یہ پویتر بائیبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے یا پرمیشن کے اور سے یہ ہے یا شطان کی اور سے بہت گہرا بہت سمجھنے والا اور جیون کو بچانے والا وچن ہے نہیں سنوگے تو نشت ہو جاؤگے میرے عزیزوں انجان میں رہو گے ادھورے میں رہو گے اور پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ورڈ جو شطان ہمیں پروزتا ہے لیکن یہ آیا کہاں سے لیکن یہ سروات کیسی ہوئی کیا یہ واقعے میں شطان کی عورتیں ہے پلیننگ یا پرمیشن کی عورتیں اور شطان کی عورتیں تو شطان کو سیکس اتنا پسند کیوں ہے آج پہلی بار پروکہ دا سے ٹاپک بولا ہے میں بولتا ہوں ایسی بات نہیں ہے ایڈلٹری بھی میں نے بہت بچان دیا کیونکہ پرمیشن نے مجھے اسی پاپ سے بچایا ہے لیکن آج پرمیشن کے بہت یہ آواز مجھے بہت دینوں سے آ رہی تھی لیکن آج کہتے ہیں نا پرمیشن کا آتما جب کہتا ہے جب ہی وہ کام ہوتا ہے تو اس نے مجھے جاگروک کرا اور بس یہ وچن میرے دن لیو مانگ میں بس گیا اور پرمیشن مجھے آتما میں وچن دیتا چلا گیا آئیے پراثنہ دھنیواد کرتے ہیں پتہ آج اس مہتپن ٹاپک پر آج کبیشے جو ہے پتہ اس کے بولنے کی تو مجھے آزادی دی میں پر دھنیواد کرتا ہوں اور آج جو سننے والے سمجھنے والے آج وہ جان لے کہ شیطان کی یور سے یا پرمیشن آپ کی یور سے یہ ورڈ یہ چیز جو ہے جو پویتر بائیبل اس کے مر میں کیا کہتی ہے آج یہ حقیقت یہ سچ ان کے سامنے آ جائے اور دودھ کو دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور بہت سے روحے جان بس جائے یہ شمسی بچ جائے نوجوان بچ جائے میرے پتہ شیطان ان کو بھسائے نہ گلت تیمی میں گلت چیزوں میں نہ اُلجھائے آج لوگوں کے گھر کو بچا لینا اس وچن کے دوارہ یہ شمسی کے نام سے پتہ یہ سو گناہ پر تیفل ہر کسی کے جیون میں لے کے آئے یہ شمسی کے نام سے مانتے ہیں آمین حالیلویہ میرے عزیز تو بائیبل ہمیں اوپن نہیں سب کچھ سمجھاتی ہے کھول کے وچن لکھا ہوا ہے سب کچھ ہے اور خدا کا آتما ہمیں سب کچھ بتاتا ہے تو آج پربوک اداعز آپ کے سامنے اس ٹوپک پہ لے کر اور چاہے وہ نوجوان ہو کیونکہ آج کل نوجوان ہو یا ایک تیرہ چولدہ سال کا بچہ سب کے جیون میں شیطان نے یہ پاپ ڈال رکھا ہے اب یہ پاپ ہے تو پیویتر بائیبل اس کے برے میں کیا کہتی ہے تو اگر یہ پاپ ہے تو کیا بھی پربوک شیطان کی اور سے لیکن اس سیکس کو یعنی کہ فیزیکل ریشنسپ کو اگر اس کو یہ نام دو یعنی کہ شریعت سمبند کس پرکہ شیطان نے اس کو اپنے پی لیا کیوں شیطان کو یہ پسند ہے اور ادھکتر ادھکتر پاپ میں کہتا ہوں سو میں سے پچانوی پرسند پاپ شیطان اسی کے دوارہ کرواتا ہے کیوں کرواتا ہے کیونکہ دیکھو بہت سے ایسے بہنیں ہیں اور بہت سے ایسے بھائی ہیں جو شیطان نہیں پیتے شراب نہیں پیتے لیکن ان پاپوں میں ہیں بہت سے ایسے بھائی بہت سے ایسے بہنیں جنگوں کوئی بوائی فینڈ نہیں پھر بھی ان پاپوں میں ہیں تو آج ایک سج ایک ادھکتر سج جب کیا آکھے کھول دے گا آئیے ہم وچنوی کے تحت سکیں گے اس سج کے بارے میں کی پرمیشنیں انسان کو جب بنایا تو کیا یہ نام دیا کیا یہ ورڈ دیا ہاں میرے عزیزو آج میں آپ کو اتاتا ہوں شیطان کیسے پرمیشن کی دیوی چیز کا استعمال کرتا ہے کیسے شیطان پتی پتنی کو الگ کرتا ہے پرمیشن جوڑا پتی پتنی کا ورڈ کان سے آیا اتپتی سے آیا اور دھولن کا ورڈ پرکاشے واقعے میں بھی ہے حالیلویہ تو جو چیز پرموکی ہوتی ہے شیطان اسے اپنا استعمال کرتا ہے اپنی طریقے سے استعمال کرتا ہے آج بہت سننا ڈیپ لی وچن ہے بالکل شانت ہوگی سننا چھوڑ مت دینا تو شیطان کیا کرتا ہے اپنی طریقے سے استعمال کرتا ہے اب جیسے کہ یہ فون ہے میرے پاس اب یہ فون میرے پاس ہے پہلے بھی میرے پاس تھا یعنی کہ پہلے بھی میں فون چلاتا تھا اس میں اور اپنے کیا فرق ہے فون کو دوش نہیں ہے جب شیطان اس فون کو استعمال کر رہا تھا یعنی کہ فون کا استعمال کرتا ہے انٹرنیٹ کا استعمال کرتا آج پرمیشہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے میری دوارہ سمجھ رہے اس بات کو تو جو چیت پر وہ کی استعمال کی چیز ہوتی شیطان اسے اپنے طریقے سے استعمال کر آتا ہے آج بہت بھید کھولیں گے اور میں بس یہ ہی کہوں گا کہ ایک بھی منٹ آپ کا ادھر ستہ نہیں جانا چاہیے بلکل ٹک ٹکے لگا کے کان کھل کر سننا آپ کو پہلی بار سمجھنا ہے تو دوبارہ سننا رات کو سنو دن کو سنو سننا جرور کیونکہ یہ آپ کی بچوں کے لئے ہے بچے سنے بڑے سنے کیونکہ بائبل سب کے پاس ہے پویتر بائبل ہمارے ہی وچن ہے حالیلویہ تو اس میں بڑھ کے آپ کو بتاؤں گا اور بہت جروری ہے اس سندس کو سننا پہلی بات میرے عزیز دیکھو آج کل گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں لوگ شادیاں نہیں ہو رہی میں ساری بات بتاؤں گا آپ کو کہ شیطان کیسے پربوکی چیزوں کا استعمال کرتا ہے دیکھو پہلا بچے نکالیں گے ہم اتپتی دو کا اکیس سے پڑھیں گے اتپتی دو کا اکیس تب یہوہ پرمیشن نے آدم کو بھاری میں ڈال دیا اور جب وہ سو گیا تب اس نے اس کی ایک پسلی نکال کر اس کی جگہ ماس بھر دیا اور یہوہ پرمیشن نے اس پسلی کو جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی اس طریقے بنا دیا اور اس کے آدم کے پاس لے گیا تب آدم نے کہا اب یہ میری ہڈیوں میں کی ہڈی اور میرے ماس میں کا ماس ہے اس لئے اس کا نام ناری ہوگا کیونکہ یہ نر میں سے نکالی ہے اس قرآن پروش اپنے ماں تک پتا کو چھوڑ کر اپنی پتنی سے ملا رہے گا پتنی ہو گئے نا پتنی بڑا گیا اپنی پتنی سے ملا رہے گا اور بھے ایک تن ہوں بنے رہیں گے کیا بنے رہیں گے ایک تن بنے رہیں گے ایک تن پرمیشن نے آدم کو بھی اور دونوں کو آگے دیتی ملتب آشی دیتی جاؤ پھولو پھولو بھر جاؤ ایک تن یعنی کی فیزیکل ایشن یعنی کی ایک تن تب تو بن چلے گا اب میں آپ کو اچھی بات ہوں پہلی بات پتی پتنی پرمیشن نہیں نک کریں پہلا دستا پتی پتنی کا آدم کے لئے کوئی ماں نہیں بنائی باپ نہیں بنائی بھائی نہیں بنائی دوست نہیں بنائی پتنی بنائی دونوں ایک تن ہوں گے جسے کی ایک تن پرمیشن خود کہتا ہے بنش تب تو چلے گا جو شادی میں ایک تن ہوتا ہے جسے فیزیکل ایشن کہتے ہیں شادی والا سیکس الگ ہے وہ پویتر ہے اس سے انسان آپ پویتر نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پرمیشن کے عورتے ایک آواز ہے بنش بڑھانے کی اب شیطان ہاں تھا اب شیطان کو لگا پتا تو اس کو اپنے میں لے لیا اس کو اپنے میں لے لیا اور اس سیکس کو اس فیزیکل کو شیطان نے اپنا مکٹا کرا آج بہت لوگوں کے بری سپنے کیوں آتے ہیں بے ویچار کے سیکس کے آتے ہیں بہت بری سپنے آتے ہیں کیوں آتے ہیں کیونکہ شیطان اس سے گندہ کرتا ہے کیوں کرتا ہے یہ پاپ گپ پاپ ہے دیکھو ایک انسان کی شراب دکھ جائے گی شراب پیرا سگلر دکھ جائے گی لیکن یہ جو گپ پاپ ہوتی یہ نہیں دیکھتے تو پاپ کرنے کے لیے جگہ ڈھونتے فون کرتے ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا تو وہ کیا کرتے ہیں پاپ کرنے کے لیے جگہ ڈھونتے اب وہ لڑکا کیا کہتا ہے تو میری پتی تو ہے ہونے بہت شادی کے کارٹے چھپ گئے نہ شادی کے ایک گھنٹے پہلی بیگر فیزیکل کرتے ہو بینا پتی پتی کے یعنی کہ ابھی تک شادی نہیں ہوئی وہ بھی ویویچار ہے وہ بھی پاپ ہے لیکن آج کل کے گل فرینڈ بوئی فرینڈ جو پاپ میں ہیں وہ تو بوئی فرینڈ ہوتے ہی گل فرینڈ ہوتے ہی پتی پتی مانتے اور سب سے ایک کا پہلا کام فیزیکل کا ہوتا ہے کیونکہ شادی جانتا ہے اسی پاپ سے ماروں گا میں شادی کو پتا ہے کیونکہ پرمیشر اس پاپ سے سب سے گھرنا کرتا ہے اب شادی کیوں استعمال کرتا ہے اس پاپ کو اور اس پویتر عزتے کو پتی پتنے کو کیا نام دیتا ہے آج کی شادی کا دیکھو بہت گہرہ بچن دیا ہے کیونکہ بچن نکالیں گے میں ایک بہت جوڑوں گا نئی نیم میں نئی نیم میں پڑوں گا میں آپ کو مطی مطی انیس کا پانچ سے پڑوں گا انیس کا پانچ سے کیا لکھا ہے اس کاران منوشی اپنی مات پتا سے الگ ہو کر اپنی پتنی کے ساتھ رہے گا وید دونوں ایک تن ہوں گے جسے پرمیشن جوڑا ہے اسے منوشی الگ نہ کرے جسے پرمیشن جوڑا ہے یعنی کہ شیطان بھی جوڑتا ہے بلکل جوڑتا ہے لب میری شیطان جوڑتا ہے آپ کہاں کر رہے ہو لب میریج سے پہلے یعنی کہ لب میریج میں یا شادی سے پہلے فیزیکل شیطان کا کام ہے اب پھر لڑکی اتنی پاگل ہو جاتی ہے اپنے مابب کو بھول جاتی ہے پڑھائی لکھائی بھول جاتی ہے لڑکے پاگل ہو جاتے ہیں جانتے بھی بھی پرمیشن آکے کھولتا ہے پھر بھی کیونکہ شیطان اس کے اندر ہوتا ہے اب یہاں پہ پتی پتنی کا جکر یشو مسیح نے لکھا رہا ایک تن کا کھا رہا یشو مسیح پویتر ہے پھر بھی اور وچن کیاتا ہے ساف کیونکہ ونش ایک تن سے ہی چلے گا فیزیکل سے چلے گا اسی پتی پتنی کے لیے اس فیزیکل کو شیطان نے اپنے پہ لے لیا اور ایک مکٹا پنا دیا آج میں کہہ سکتا ہوں میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ نپے پڑتی شکل لوگ جو فیزیکل جو گلٹن بوٹن آتے فیزیکل کر چکے ہوں گے تن سے نہیں تو من سے آنکھوں سے چیٹنگ دور کر چکے ہوں گے کیونکہ پہلا کام شیطان کا ہے اب آپ بات آتی ہے کہ شیطان کیوں اس سیکس کے بارے میں تن ٹوٹ کے پڑتا ہے چاہے وہ بارہ سال کا بچہ ہو چاہے وہ پچاس سال کا ہو اسی پاپ میں کیوں گنانا چاہتا ہے میں کہتا ہوں نا ہر ایک لڑکی شراب نہیں پیگی گھٹکا نہیں کھائے گی چوری نہیں کرے گی سگرٹ نہیں پیگی لیکن اس پاپ میں بہنیں ہیں بہت سے لڑکے میں بھی تھا نا میں بھی اپنی تو گوہیں بتاتا ہوں میری گوہیں تو اپنے سنی ہوگی چوری چکاری اور گنڈا گردی اور سگرٹ پینا یہ میں سے بہت دور تھے دیکھیں یہ پاپ کہتے ہیں نا فری میں ملتا ہے اور ایزی ملتا ہے فیس بک چلا لو نیٹ چلا لو دل فرینڈی ہوگی ویڈ فرینڈی ہوگی تو حس میسون کریں گے مرتبیشن کریں گے وہ کہیں گے بھائی ہم پاپ کوئی کر رہے ہیں کسی گڑکی جنگی خلاب کوئی کر رہے ہیں تو وہ بھی تو سیکس ہے وہ بھی تو پاپ ہے اب شیطان نے کر دیا نا گمرا اب کتنے لوگ گمرا میں آگئے اب بات آتی ہے کہ یہ ورڈ یعنی کہ یہ چیز شیطان کو کیوں پسند ہے اور کیوں اس سے وہ پربوکے لوگوں کو مارتا ہے پربوکے لوگوں کو مارتا ہے کیونکہ میرے عزیزو شیطان ایک بات جانتا ہے اس لئے وہ اس بات سے کیا کرتا ہے پھساتا ہے بارہ سال تیرہ سال کی لڑکی ہو یا لڑکا ہو مطلب بچوں میں بھی آج کل یہ فیلنگ آ چکی ہے نیٹ ہے نا نیٹ سب کو سکھاتا ہے شیطان کا کام ہے آپ دیکھ رہوں گے بجندہ پارشے کی ویڈیو انکروں لڑا کی دیکھ رہوں گے پارشٹر کی دیکھ رہوں گے یہاں چل دیئے والی شیطان رات کے ٹیم کیا کرے گا ویڈیو ڈال دے گا ایڈ دکھا دے گا سابدھان رہنا اور پھر کیا بولے گا گھر میں کوئی نہیں تو اکیلی ہے جب یہ اکیلے پر میں بوئی فن کا کون آ جائے گا ارے وہ تو بہت دور ہے مجھ سے کیا بات کرے گا لیکن اشیلتہ کی بات کرو گے پاپ میں گر جاؤ گے وہ بھی تو سیکس ہے تو پرمشن تو نہیں کہا پرمشن تو پتی پتنوں کا ہے اب کیا کہیں گے ارے میں اس کو پتنی مان لیا من میں ارے میں اس کو پتی مان لیا یہ فضل باتیں نہیں چلتی پرمشن یہ نیای کا سمیں ہے ابھی میں اور بچن دوں گا آپ کو تو مین بات آتی ہے کہ شتان کو یہ پاپ سب سے زیادہ ایزی لگتا ہے سب سے زیادہ بینیفیٹ لگتا ہے کیوں لگتا ہے کیوں لگتا ہے شتان کو یہ پاپ اب خود گواہ ہے آج کل اشیلتہ پروسی جاری ہے کیوں کیونکہ اس نے ایک بچن پڑ رکھا ہے اور وہ پرمشن کی کارٹ کرتا ہے کون سا ہے بچن نکالیں گے پہلا پترس پہلا پترس اور اس کا پندرہ ادھیائی پہلا پترس کا پہلا ادھیائی کا پندرہ وچن پہلا پترس پہلا ادھیائی کا پندرہ وچن پر جیسا تمہارا بلانے والا پویتر ہے کیسا بلانے والا پویتر ہے کتنا پویتر ہے بہت پویتر پرمشن ہے فیل سننا پر جیسا تمہارا بلانے والا پویتر ہے ویسی تم بھی اپنے سارے چال چل میں پویتر ہونو ایک میں نہیں سارے چال چل میں پویتر بنو گناہ گناہ ہے جب آپ گالی بک رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو گناہ گناہ ہے پاپ پاپ ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوچان چھوڑ اپنے بیوچان نہیں کر آپ سیگرٹ پی سکتے ہیں پاپ تو پاپ ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ کیوں فیل رہا ہے یہ یہ ایزی ہے شتان کے لیے یہ ایزی ہے ہم سب بھائی بہنوں کو دینے کے لئے گفت میں نیا رول ہے نا گل فرینڈ بوئی فرینڈ کا ماں باپ سے بڑھ کر پڑھائی سے بڑھ کر خدا سے بڑھ کر سیکس چاہیے فیزیکل چاہیے یہ ایک شریل کے بھوک جگہ آتا ہے شتان اس میں انسان کھچا چلا جاتا ہے رشتے نہیں دیکھتا ناتے نہیں دیکھتا اونچا نیچا نہیں دیکھتا گھر بھار نہیں دیکھتا کچھ نہیں دیکھتا خدا تو بہت دور کی بات ہے اب اپنے ماں باپ نہیں دیکھتا اس باپ کے لئے پاگل ہو جاتا ہے وہ پاگل ہو جاتی لڑکیا پھر پست آتے پھر سوسائٹ پونٹ پر فون آتا ہے بھائی گلتی ہو گئی نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے کشتان تو کام کر دیا پھیک کے چلا گیا پھر بھی پربو بچاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں بچن آئے ایسا نہ ہو کہ آگے جو بچن ہے وہ ہمارے جیمن میں وہ ڈنڈ ملے تو لکھا ہے اب لکھا ہے اپنے سارے چالچ میں پویتر بنو اب ایک بچن دیکھنا کیوں کی لکھا ہے پویتر بنو کیونکہ میں پویتر ہوں ہالیلویہ اب شیطان کو پتا ہے کہ اسے پویتر رکھنا ہے یعنی کہ اسے اب شیطان کو پتا ہے یہ پویتر رہے دیکھا اب اسے آپ پویتر کیسے کرنا ہے تو کیا کرے گا یہ فلنگ ڈالتا ہے کیونکہ آپ پویتر انسان فیزیکل سے ہوتا ہے آپ سارے سے ہوتا ہے لیکن پویتر جو ہے ہمارا پرمیشر ہے پتی پتنک تن ہوں گے پرمیشر ان کو بلیس کرتا سنتان دیتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک تن ہوں گے بیماری آئے گی گریبی آئے گی کلیس ہوں گے دکھی ہو جاؤ گے اور انت میں مرتیوں کی مزوری کاٹھو گے کیونکہ پاپ کر دیا تو شیطان کو کیوں پسند ہے یہ کیونکہ خدا نے کہا ہے پویتر بہنو اور شیطان خدا کی کاٹ کرواتا ہے وہ اس کے اپوڈیٹ کرتا ہے اب اس کو پتا ہے کیوں اب دیکھو ایک اچھا نوٹ پڑھیں گے ابھی میں بعض پتا ہوں گا ڈیپ لے۔ پہل serving 1016 پہلکہ possível تین کا سولہ که لیٹھا ہے تم نہیں جانتے کہ تم پرمیشر کا مندیر الاؤ اور تم میں باز کرتا ہے اب یہی تو بات ہے یہھی تو بات ہے اب شیطان جانتا ہے پویتر بننے پ snakes بنیں گے تو خدا کا مندی ن�� ہم اور اب اب اسے کیسے بیما ڈالوں کیسے کرو تو فیزیکل کروئے گا آنکھوں سے کرویا جوان سے کرویا من سے کرا گا تن سے کروائے گا کروائے گا کوشش کرائے گا لیکن جو پربو کے لوگ ہوتے پر باڑا باندھ کے چلتا ہے یہ شمس کے نام ہے لیکن باڑا باندھ رہا ہے اس کو موقع دے شترن کو موقع نہیں دینا کبھی بھی پاپ کو موقع مت دینا آپ دشمن سے جیس سکتے ہو پاپ سے موقع دوگے تو ہار جاؤ گے کبھی پاپ کو موقع مت دینا انٹر مت کرنا آپ سوچو کیا رہے اس لڑکی کو میں چھوڑ کے آ گیا اس لڑکی کو چھوڑ کے آ گیا میں کوئی سو سمجھ سناتا ہوں ٹھیک ایک بار سنا دیا لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ٹائم پاس کرو گے تو پکڑ لے گا بھائی پاپ کے ساتھ کبھی کھڑواز مت کرنا پاپ کے ساتھ کبھی ٹائم پاس مت کرنا چھوڑ گیا چھوڑ گیا ہاں جاؤ ٹھیک ہے میرے عزیز دو پاپ سے ازاد دو اگر آپ کا نقصان بھی اوراں نہ ہونے دو پاپ آپ کو تو زندگی بھر کا نقصان دینے والا ہے کیونکہ یہاں لکھائے ساتھ کیا تم نہیں جانتے کہ تم پرمیشہ کا مندیر ہو اور پرمیشہ کا آتما تم میں واس کرتا ہے پرمیشہ کا آتما تم میں واس کرتا ہے یہ شتان کو پتا ہے نا اب وہ پاپ کروائے گا پھر کیا لکھائے یدھی کوئی پرمیشہ کے مندیر کو نشٹ کرے گا تو پرمیشہ اسے نشٹ کرے گا کیونکہ پرمیشہ کا مندیر پویتر ہے وہ تم ہو اب شیطان ہمیں نشٹ کر رہا ہے کہیں کہیں سے لاکر سنو جیسے کہ آپ نیٹ دیکھ رہے ہو آپ آتما میں ہو آپ اور شیطان آپ کو ڈال رہا ہے دنڈیر پویتر آ گئی ایڈ آ گیا تو پرمیشہ اسے نشٹ کر دے گا اس کا کوئی کچھ نہیں ہوگا وہ موقع دے گا اگر آپ نے یہ سوچا کہ سب سورے ایک پاک کلک کر دوں آپ پکڑے جاؤ گے وہیں آپ کو ڈاٹنا ہے ہٹانا ہے آپ نے جس لڑکی سے لڑکے سے بریک اپ کر دیا خدا کے لیے اس لڑکی کو چھوڑ دیا خدا کے لیے اپنے لڑکی کو چھوڑ دیا جب آپ اصلی بیٹا بیٹی ہو نکلی تو بہت ہے بہت کہتے ہیں ہم خدا کر دیں گے وہ کر دیں گے کرتے نہیں ہیں لیکن جس دن آپ نے چھوڑ دیا اور پھر آپ کا فون آیا اس کا اور پھر کہنا چلے ایک بات تو بات کر دوں کیا جا رہا ہے مہاں پکڑے جاؤ گے بلوک کر دو ہٹاو پرمیشہ کی بیٹیا بنو پرمیشہ کی بیٹیا بنو پاپ کے لیے کچھ نہیں ملے گا وہاں سے شادی بھی کر لوگے تب بھی دکھی ہو جاؤ گے کیونکہ اپنے خدا کے بینا مرضی سے شادی کری ہے تو سکھے کیسے رہ سکتے ہو اور آپ کے دعا آپ کا پورا پریوار نشت ہوگا اگر آپ پاپ سے کھیلوگے تو یہاں بچنے ساپ لکھائے کہ ہم اس کے مندیر ہیں اور دیکھو پہلا کرنٹیو چھے پہلا کرنٹیو چھے سولہ اسے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اچھی دلات ہوں ابھی میں نے بتایا شیطان کو سیکس کیوں پسند ہے پرمیشہ کی فیزیکل ایشن کو یعنی کی جو پربو نے پتی پتی کو آرڈر دیا ہے شیطان اپنے گھمراہ کی کرتا ہے ہر اینگل سے کرے گا گھمراہ دے گا آپ کو ایسی ہی پتی پتے کا رسطہ پرمیشہ نے منایا ہے شادی کا رسطہ پویتر ہوتا ہے عبرانیو پڑھیں گے اس سے پہلے میں عبرانیو پڑھتا ہوں اور پھر میں بتاؤں گا آپ کو عبرانیو تیرہ عبرانیو تیرہ چھ چار عبرانیو تیرہ اس کا چارہ دیا ہے چارہ بچن ویواز سب میں آدھر کی بات سمجھے جائے اب پرمیشہ میں بچن لکھا ہے ویواز سب میں آدھر کی بات سمجھے جائے کیونکہ پرمیشہ بیویچاریوں اور پرس اتنی کمیوں کا نیائے کرے گا یاد رکھنا نیائے کرنے والا پرمیشہ رہے تو آج میں بتاؤں ہوں ویواز سب میں آدھر کی بات سمجھے جائے اب ہشتان بھی جانتا ہے اسے نرادر کر رہا ہے وہ آپ گرفہ ورمیت سادھی کر رہے ہیں ماباپ سے خلاف سادھی کر رہے ہیں پرمیشہ کے بچے آپ وشواسی سادھی کر رہے ہیں نرک میں جانے کے لئے تیار ہو رہے ہیں اپنا گھر بھی نرگ میں جائے کوئی بات نہیں ہمیں تو وہ چاہیے ایسے پاگل ہو گئے لوگ تو ان کا نیائے ہو گا وہ شادی کا اپمان کر رہے ہیں ایک اپمان اور کر رہے ہیں آج کل ایک لڑکا لڑکی سادھی کر رہا ہے ایک لڑکی لڑکی سادھی کر رہی ہے کیونکہ شادی کا شتان نے اپنے پر لے لیا سن رہا ہے پرمیشہ کی چیزیں ہیں شادی بیوہا آدھر بولا ہے سب میں آدھر کی بات اسے اپنے بھی لے لیا اب لڑکی لڑکی سادھی کریں گے پہلی بات تو یہ مہا پاپ ہے ونش بھی نہیں چلے گا لڑکا لڑکی سادھی کرے گا تو یہ مہا پاپ ہے ایک پاپ ہو رہے شادی نہیں کریں گے ایک ساتھ رہیں گے مہا پاپ ہے شادی سے فزیکل مہا پاپ ہے تو شتان نے کیا کر دیا اسے بھی اپنے پر لے لیا آدھر نہیں نرادھر ہو گیا اب کوئی ماں باپ کہہ سکتا ہے میری بیٹے کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی ہے میری بیٹے کے ساتھ ایک لڑکی سے ہوئی ہے نہیں کہہ سکتے تو یہ نرادھر ہے آدھر کی بات کھا ہے اور دوسرا خاندن میں شادی کزن میں رستوں میں پاپ تو یہ مہا پاپ ہے تو یہ شادی کو کیا کر دیا شتان نے اپنے میں لے لیا جیسے فزیکل کو سیکس کو اپنے میں لے کے کیا کر دیا گمراہ کر دیا ایسی اس کو بھی جو پرمیشن کی نیزی چیز پرمیشن کی فیوریٹ چیز ہوتی ہے اسے کیا کرتا شتان پکڑتا ہے ایسی ہی جو پرمیشن کی لوگ ہوتے ہیں شتان ان پر وار کرتا ہے لیکن پرمیشن کی اپنے لوگوں سے بچاتا ہے دیکھو انتیو وچن کے پراتنہ کریں گے نکالیں گے پہلا کرنٹو 6 اردی آئے اور اس کا تیرا وچن تھے پڑھوں گا پہلا کرنٹو 6 کا تیرا کیا لکھائے گا بھوجن پیٹ کے لیے اور پیٹ بھوجن کے لیے پرنٹو پرمیشن اس کو اور اس کو دونوں کا نشت کرے گا پرنٹو دے ویویچار کے لیے نہیں ہے ورن پربو کے لیے اور پربو دے کے لیے ویویچار کا نام جب آتا ہے جب پتی پتی ایک تن سے علاوہ کئی اور جاتے چاہو شادیت ہوتا ہو چاہو انمیریڈ ہو کوئی بھی ہو وہ بھی ویویچار میں آتا ہے اب سننا پرمیشن نے اپنی سامر سے پربو کو جلایا اور ہمیں بھی جلائے گا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری دے مسیح کے انگیں ہالیلویہ کیا تم نہیں جانتے مسیح میں ہونے کے بعد کرشن ہونے کے بعد کیا آپ کو نہیں بتاؤ جان کی بھی پاپ کر رہے ہو جان کی بھی پاپ کر رہے ہو انگیں تو کیا میں مسیح کے انگ لے کر انہیں بیشے کی انگ بناوں کتابی نہیں اب اس کا ایک ارث بتاؤں گے میں آپ کو چوک جاؤں گے آپ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی ویشیا سے سنگتی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہو جاتا ہے کیونکہ لکھا ہے وہ دنوں ایک تن ہوگی اور جو پربوک سے سنگتی رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ایک آتما ہو جاتا ہے ویویچار سے بچے رہو دیکھو اس کو میں ابھی روکتا ہوں ویشیا گردی اگر آپ ایک لڑکی ہو بہت اچھی کرشن یا آپ کوئی بھی ہو لیکن اگر شالدی سے پہلے آپ پاپ کر رہے ہو دو بوئی پرینڈ تین بوئی پرینڈ یا ایک تو آپ کے نام کے آگے بھی یہ ورڈ جڑتا ہے ویویچار اور ویشیا گردی کا مطلب یہی ہوتا ہے پتی پتنی کے علاوہ جو پاپ کرتا ہے کسی بھی اسطری سے وہ ویشیا گردی میں آتا ہے ویشیا نہیں ہے آپ آپ ویویچاری بھی نہیں ہے لیکن آپ نے پاپ کر دیا تو یہ ورڈ آپ کے جڑگیا آپ نے ایک بوئی پرینڈ چھوڑا آپ نے دو بئی پرینڈ چھوڑا آپ نے گل فرینڈ چھوڑی تو آپ کیا کر رہے ہو آپ پاپ کر رہے ہو صدق دونوں کو ملے گی یہ اور یہ بھی نہیں بہت لوگ غلطا ہی ہوتے ہیں بھائی وہ لڑکہ تو مسئی میں ہے نا میں بھی تو مسئی میں ہوں کوئی بات نہیں وہ لڑکی تو مسئی میں کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہے دوسری بات میرے عزیزو آج اس بچن کے دوارہ پر وہ آپ کو پراشت کروائے میں تو یہ چاہتا ہوں اور آپ کے آکھ میں آسو آئے اور پر وہ آپ کو معاف کرے تاکہ شراب سے اور مرتیوں سے آپ پر وہ آپ کو بچائے دوسرا کہ جب آپ کی شادی ہوگی جو کماری لوگے تو کیا آپ اپنے ہونے لے پتنی کو پتنی کو سچ بتا سکتے ہیں میں نے تو یوٹیوب پر بولا ہے سب کے سامنے کیا آپ کی اتنی حمد ہے اور کیا آپ سوچ رہے ہیں بھائی میں سچ بتاؤں کو تو شادی کوئی کرے گا جو آپ کی آتما سے پریم کرے گا وہ آپ سے شادی ضرور کرے گا آپ کھل کے بتاؤں اچھا نہیں کہا نا عبرانی تیرہ کی چار میں بیوان بچھونا نکشنگ رہے نکشنگ کا مطلب کیا ہے اب آپ تو پاپ کرچوں کے کماری پن میں لیکن آپ نے پراشت آیا نہیں میں آج میں سب کو چھوڑ دوں گی اور آپ میں پربو کے نام سے شادی کروں گی جو پربو مجھے لائک میں دے گا اس کو بھائی سچ بتاؤں گی جو سچ بتائیں تو آپ سے شادی کرے تو آپ سے تنسنی پربو کے اور سے شادی کرتا ہے سچ بتانا جروری ہے ایک بہن کی گوائی دوں گا میں آپ کو ابھی لکھا ہے کیا تم نہیں جانتی ویشکیان سنگیتی کرنا وہ ایک تنہوں جاتا ہے سترے پت میں اور جو پربو کے سنگیتی رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک آتما جاتا ہے ویویچار سے بچے رہو جتنے انہیں پاپ منوشک کرتا ہے وہ دے کے بہارے پرنتو بیویچار کرنے والا اپنی ہی دے کے برود پاپ کرتا ہے دیکھا یہ لکھا ہے نا اپنی ہی دے کے برود پاپ کرتا ہے جتے ہیں پاپ کرتا ہے بہار ہے لیکن سجا تو وہ ہی ملے گی لیکن بیویچار کرنے والا اپنی دے کے برود پاپ کرتا ہے ایک ساتھ کرنے والا اپنی دے کے برود پاپ کرتا ہے چاہے وہ لڑکی سے کرے لڑکے سے کرے چاہے اپنے آپ سے کرے چندہ نہیں کر سکتے سو سے ویچار سے پرمیشہ کرے گا اگر آپ قید ہو کسی نہ کسی چیز میں جیسے میں تھا پراتنہ کرو پرمیشہ کو ازاد کرے گا حلیلویہ تو لکھا ہے پھر کیا لکھا ہے نسبت میں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری دے پویتر آکمہ کا مندیر ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تمہیں پرمیشہ کی اور سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں ہو کیونکہ دام لے کر مول لے گئے ہو اس لیے اپنی دے کے دورہ پرمیشہ کی مہمہ کرو ایک وچن میں آپ کو بتاؤں گا رومیو چھے کا تیس کیونکہ پاپ کی مردی تو مرتی ہوئے پرمیشہ کا وردان ہمارے پر یشو مسیمہ آنہ جیون ہے پاپ کی مردی پاپ کی مردی مرتی کا مطلب ہے پاپ کہنے کا جو سجا ملتی ہے اسے مرتی کہتے ہیں یعنی کہ آپ جیتے جی بھی مرتی میں دیکھ سکتے ہو آپ کی فیچر ختم ہو جائے گا آپ کا سکچین چلے جائے گا آپ زندہ تو رہو گے ایک مرے کے سمان اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آج پراشید کرو گے میرے ساتھ توبہ کرو گے اور جتنے کماری بھائی بھائی نہیں اگر ان کی شادی لگ چکی ہے یا وہ کر رہے تو دھوکہ مت دینا یا وہ شادی کے لئے چاہتے ہیں گل فرینڈ بوئی فرینڈ نہیں کہہ رہا ہوں میں ان کو جسے بتائیے ان سے نہیں کہہ رہا ہوں جو خود آپ کو رشتہ دے جو پرمیشہ آپ کے ٹھرائے جو پویتر ہو ایک بہن میرے ساتھ جڑی یوٹیوب کے دوارا وٹس اپ کے دوارا فیس بک کے دوارا اس کا نمبر ملا اس نے انگی کار کرا پراشید کرا تو اس کی شادی بہت اچھے گھر میں ہو رہی تھی بہت اچھا گھر تھا کوئی بھی لڑکہ ملتا کوئی بھی لڑکی اسے کھونا نہیں چاہتی منگنی ہو چکی تھی شادی کے کارڈ بھی چھپ گئے تھے تو اس نے مجھے بتایا ساری آپ بھی تھی اپنے انہوں نے بتایا میرے ساتھ ایسے صادی سے پہلے ہو چکا ہے اور تینوں بوائٹ پینٹ میرے چلے گئے لیکن میں تھا بہت بڑا ہو چکا ہے تو کیا میں اپنے ہولیلے پتی کو بتاؤں میں نے کہا بن بچن تو یہ ہی کہتا ہے اور آپ بتاؤ اگر آپ سے تن سے پریم کرے گا تو چھوڑ دے گا کیونکہ بھرگو کی بیٹی بن چکی ٹک پویتر بھر چکی تو اسے پروچ آئی تھا پروچ مل گیا تھا اسے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گی میں کماریوں میں یہ نہیں کہوں گی میرے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے میرے اوبارشن ہو چکا ہے انہوں نے فون کرا اپنے پتی کو ہونے لے پتی کو فون کرا وہ بینگ مینجر تھا لڑکا تھا اور انہوں نے سرسر بتا دیا کرشن نے وہ لڑکی وہ بھی مسیح میں ہے لڑکا انہوں نے سرسر بتا دیا انہوں نے کہا میرے ساتھ ایسا شادی فیلے ہو چکا ہے میں کماری نہیں ہوں اور میں شادی میں جھوٹ بول کے چرچ میں شادی نہیں کروں گی میں شرابیت نہیں بننا چاہتی میں جھوٹ بول کے بن بھی جاؤں گی کر بھی لوں گی شادی تو وہ گھر نہیں بنے گا اس لڑکی کا جواب یہ آیا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں میں تجھے ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن وہ کون ہے جس نے تجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا اس سے میری بات نہیں ہے وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے مجھ سے کہا اس نے کہا لڑکی نے کہ وہ کہہ رہا تھا وہ دھنے ہیں بھائی جس نے تجھے یہ اڑوائز دی اور اب میری نظر مطلب میری نظر میں تو اور مہان ہو گئی ہے میں تیرے چند سے نہیں تیرے آتما سے پریم کرتا ہوں جو خدا نے مجھے دیا ہے حالیلویہ آج وہ بہت خوش ہے بہت خوش ہے آج یہ ایک سچائی ہے میرے زیدو شطان ہارتا ہے یہاں پہ تو میں آپ سے یہی نیوزن کروں گا شادیتے پلے سج بولے اور جب پرون نے مجھ سے کہا تو میں نے تو یوٹیوب پہ بول رکھا ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج اس وچن کے دورہ پربو آپ کو معاف کرے شما کرے پراشت کریں گے اور آج کو پتا چل گیا کہ جو فیزیکل اشن ہے سیکس ہے کچھ پتی پتنے کے لیے ورڈ دے رکھا ہے ایک تن ہونا اسی مہاں تک ہے باقی جتنا بھی ہے وہ سب پاپ ہے بے وچار ہے اور اس سے ڈنڈ ملتا ہے پربو اس سے غصہ ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہم پراتنہ کریں گے پرمی شب کو سپر بلیس کریں اس وچن کے دورہ آئیے پراتنہ کریں گے دھنیوات کرتے پتا آج تنہوں نے مجھے ہمت طاقت کو بد دی ودی گیان دیا فویتر آتما کبھی شکرا اس پراتنہ کے دورہ پتا اس پراتنہ کے دورہ وچن کے دورہ سمجھے آج لوگوں کے آنکھ ہی کھولی پتا آج میں وشفان سے اعلان کر سکتا ہوں بہت سے بھائی بہن بچائے گئے ہیں بہت سے بھائی بہن کو تُو نے بچایا ہے ہالیلویا پتا آج بہت لوگ پراشت کر رہے پتا ہاں میرے پتا آج لوگ وہ بھی پراشت کر رہے جو نے جھوٹ بول کر شادی کر لی انہوں نے پتا اپنے لائک کو پتا شتان کو دے دیا آج بہت سے بھائی بہن پتا پراشت کر رہے گھٹنے ٹکے پتا دھنیواز کرتان کو بچایا ہے آپ نے پتا بہت سے توبہ کر رہے بہت سے وعدہ کر رہے پتا آج یہ پاپ ان کی لائک سے دور ہو جائے جو اپنے سی پتی پتنی کو عدکار دیا ہے وہ عدکار جو شتان کو غلط استعمال کرتا ہے ساری کینسل ہو یہ شمسکنا میں آج ہر وہ گل فرنڈ گول فرنڈ کا جو چکر ہے وہ کینسل ہو ہر اوے سمین کینسل ہو یہ شمسکنا میں آج جتنے لوگ رو کے پراشت کر رہے آج پراشت کر رہے تیرے پاس آنا چاہ رہے تو پتا آج پتا وہ پراشت قبول کر یہ شمسکنا میں ان کو شماغ کر پر لہو سے دھو دے آج جو پاپ کے قارن پر دکت آئی پتا دکت دور چلی جائے آج ان کو شریک خراب ہو چکا ہے بیماری میں پتا وہ چنگائی پائے ہالیلوی آج جو سج بولنا چاہ رہے ہیں اور وہ سج ان کے موں سے نکلے یہ شمسکنا میں پتا یہ لوگ پراشت کر رہے اور آزاد ہو جائے آج ان کو تُو نے نرک جانے سے پتا بیماری سے مرتیوں سے بچائے میں آپ کو دھنیواز کرتا ہوں پتا شت بچہ نے اس بچے کو چورانے نہ پائے آج ایک بچہ نے ان کے جیب میں سو گنا پڑتی پھل لائے ہاں اور آمین کے ساتھ یہ شمسک کے نام سے مانگتے ہیں آمین 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 پریز اللہ ڈکاڈ میرے عزیزو پراشت کرائیں آپ نے پر انہیں معاف کرائیں حمد دیکھ آپ کو سچ بولنے کی اب بولنا گرڈ بلیسیو چاہ مسکی پرباب کاشیز دے